تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے پرفارمنس ٹرسنگ یوزنگ جی میٹر تو تھوڑا سا بیسیک ہی رکھیں گے ہم لوگ کہ پرفارمنس ٹرسنگ یوزنگ جی میٹر ہوتا ہے کیا ہے جی میٹر خود کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا سمجھ نہیں کی اور پھر اس کو ہوپفولی اگر کچھ سمجھ آ دے تو ہم اس کو آگے ہم لوگ پیٹس کرنے کی گوشت کریں گے انشاءاللہ اچھا ٹاپک جو کورڈ ہونے وہ جی میٹر کیا ہے جی میٹر کے ایڈوانٹیجز کیا ہے ہاو جی میٹر ورک پرفارمنس ٹرسنگ خود کیا ہوتی ہے کس طرح ہم جی میٹر انسٹالل کر سکتے ہیں ایک جی ایو آئی اوورویو آف جی میٹر جی میٹر میں ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اسیشنز کیا ہوتے ہیں اور ایک ٹیسٹ رن کریں گے اور جی میٹر ٹائمر کے بارے میں پڑھیں گے اگر میری آواز کہیں بھی بریک ہو تو پلیز مجھے آن میوٹ کر کے پلیز بتا جیے گا جی میٹر خود کیا ہوتا ہے جی میٹر جی ایک پرفارمنس ٹرسنگ ٹول ہے جو یوزلی ہم ویب اپلیکیشن اور ویرائیٹی ڈی آئی اپس کام ہے جی میٹر کا جی میٹر کے ایڈوانٹھ کیا ہے کہ یہ اوپن سورس ہے اس میں کوئی پیل کا سین نہیں ہے صحیح ایک ایزی یو آئی ایس کی پلیٹ فارم انٹرپینڈنٹ ہے انسٹالیشن کا بہت آسان پروسس ہے ملٹیپل ٹیسٹنگ سٹریٹیجی ہم لوگ اس پر پر فارم کر سکتے ہیں اور اور بہت سائی چیز ہے اچھا جی میٹر ورک کیسے کرتا ہے جی میٹر ورک کیسے کرتا ہے کہ ہم لوگ ایک ریکویس سینڈ کرتے ہیں سرور پہ اور اس کے اگینسٹ وہ اسٹارٹک انفرمیشن کو ٹارگٹ سرور میں جانا اسٹارٹک سکس کے تھوڑ کرتا ہے پھر اس کے اگینسٹ ہماری جو ہم نے ریپورٹ جنریٹ کروانی ہوتی جس فارمیٹ میں ہمیں وہ ریپورٹ جنریٹ کر رکھے دیتا ہے اس فارمیٹ میں جو ہمارا گرافیکل ڈیاگرام کی طور پہ بھی اگر ہم نے کیا ہو تو اس کے اگینسٹ بھی ہمیں پروائیڈ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے اور پرفارمنس ٹیسٹنگ خود کیا ہوتی ہے پرفارمنس ٹیسٹنگ ایک آہ سمجھنے کہ آپ ایک ایک ایمریلہ ہے ایمریلہ آف لوڈ ٹیسٹنگ سپائک ٹیسٹنگ سب کا ایک ایمریلہ ہے جس پہ ہم لوگ سپیڈ ریسپونس ٹائم اسٹیبیلیٹی ریلیابلیٹی یہ سب چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سب ایک پرفارمنس ٹیسٹنگ کے ایمریلہ کے اندر آجاتی ہے چاہے انسٹالیشن او جی میٹر کیس طرح ہوتا ہے انسٹالیشن او جی میٹر ہوتا ہے ہمارا پہلے ہم لوگ یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں جاوہا ہے یا نہیں چیک کرنے کے لئے ہم لوگ cmd کھولتے ہیں وہاں پہ آکے ہم لوگ slash version کر کے چیک کرتے ہیں اگر ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں جاوہا کا جو بھی version ہوتا ہے وہ آیا ہوتا ہے ورنہ پہ جانے اگر نہیں ہوتا تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ کے پاس جاوہا اسٹال نہیں ہے نیکسٹیپ کیا ہوتا ہے تو ہم لوگ کو جی میٹر اسٹال کرنا ہوتا ہے جی میٹر ہم لوگ جی میٹر یہ لنک ہے ہم یہاں سے آکے بن ورزین بھی اسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو کسی ہم لوگ کسی لوکیشن میں رکھتے ہیں کسی بھی فولڈر میں اور پھر ہم لوگ یہ ونڈوز ونڈوز کے لیے جی میٹر slash بن جی میٹر کا فولڈہ کھولیں گے تو اس پہ جی میٹر ڈاٹ بیٹ کر کے ہمارے پر فائل ہوگی اس کو کھولیں گے تو ہمارا جی میٹر ہوففولی کھول جائے گا اوکے جیو آئی اوورویو دیکھ لیتے کہ میریو بار کیسا ہوتا ہے ہمارا میریو ٹول بار کیا ہوتا ہے ٹیسٹ پلان ٹری ویو کیا ہوتا ہے ایڈیٹر سیکشن کیا ہوتا ہے یہ چیز میں ابھی آپ لوگ کو جی میٹر ہے جب سٹارٹ کروں گا تب میں دکھا بھی دوں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اچھا ایلیمنٹس اور بھی ہوتے ہیں لیکن میں نے کوشش یہ تین کوئی کرنے کی کری ہے ایلیمنٹس خود کیا ہوتے ہیں ایلیمنٹس سب کے ایک اپنے سپیسیفک پرپس ہوتا ہے ہمیں ایک بیسک جی میٹر کا ایک ٹیسٹ چلانے کے لیے ہمیں صرف یہ تین چیزوں کی ضرور پر تھی ہے خیر تھریڈ گروپ سیمٹر سے بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے لیسٹنرز کے لیے ہمیں اس کا ریسپانس دیکھنے کے لیے ہمارا ایک یوزر ہوتا ہے کنسیڈر ایز یوزر ایک ایک ایز ریل یوزر ریکویسٹ سرو پہ تھرو کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارا ہوتا ہے سیمپلس کیا ہوتا ہے سیمپلس ہوتا ہی ہمارے پاس مطلب اگر ہم لوگ کوئی ریکویسٹ دے رہے ہیں تو وہ ایس ٹی ڈی پی ایس ہے ایس ٹی ڈی پی ہے جی ڈی بی سی ہے وہ کیا ہے تو وہ ہمیں کیا پروٹوکول ہے وہ ہمیں وہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اور لسنرز لسنرز یہ ہوتے ہیں کہ جو بھی ہمارا اس کا آؤٹپٹ آئے گا اس کا ریزلٹ آئے گا تو ہمیں وہ کس فورمنٹ میں جاتے ہیں ہمارے پر ٹی بھی ہوتا ہے تری بھی ہوتا ہے گراف بھی ہوتا ہے لوگ فائل بھی ہوتا ہے آج میں ہم لوگ جانا ٹری اور ٹیبل کو ہی فوکس کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے ایسیشن کیا ہوتی ہے ایسیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ریکویس دے رہے ہیں اور ایکسپیکٹیڈ ڈیزلٹ جو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کیا وہ چیز آ رہی ہے یہ ہم لوگ اس کو جانا ایسیشن ایڈ کرتے ہیں اس سے ہمیں پر چل رہا تھا کہ بھائی اگر میں نے اس کا ڈیوریشن دیا ہے کہ میرے پاس اس کا ریسپونس آنے چاہیے تو کیا وہ اس ٹائم پر اس کا ریسپونس آ رہا ہے جو اس کا سائز ہونا چاہیے کیا اس سائز کے within ہے یا اس کے اپر ہے یہ چیز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پر ہمارے پر ریسپونس ہے سشن ہوتا ہے یہ سائز چیزیں آتی ہیں اس میں اس کے بعد ہوتا ہے جی میٹر ٹائمر جی میٹر ٹائمر کیا کرتا ہے جیسے ہمارے پاس چل رہی ہوتی ہیں وہ کوئی بھی ٹائم ہر فوراں سے فوراں ریکویس جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ ایک ڈیلے ڈال دیتے ہیں ڈیلے کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کانسٹنٹ ٹائم ہوتے ہیں گوشن ہوتے ہیں ایک دو اور بھی رینڈم ہوتے ہیں تو اس کے سورے ہم لوگ ڈیلے ڈال لے ہوتے ہیں کہ ایک ریکویس کے بعد کتنا ڈیلے ہو کس حساب کا ڈیلے ہو کہ اس کے بعد دوسرا ریسپونس تو یہ چیز ہم جی میٹر ٹائمر میں ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ ایک ٹیسٹ رن ہم لوگ کو چلانے وہ میں پورا جی میٹر سٹارٹ ٹیسٹ پین کیسے ہو یوزر کیسے بنے گا سیمپلر کیا ہوگا اس سب میں آپ کو اٹھ کر کے سمپل سا ایک ٹیسٹ رن چلا کے دکھاتا ہوں یہ ہمارا جی میٹر کا پورا یو آئی ہے صحیح ہے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہیں اچھا jakie یہ جو پارٹ ہیں ہمارا یہ ہمارا پورا مینیو بار ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد ھ ہمارا میریو ٹول بار میریو ٹول بار ہمارے پاس بسیکل یہ ساری چیزیں جو ہمارے میریو ٹول بار ہمارے اس نے کہا جاتا ہے جس کو ہمیں ہمارا پر یہاں پر صحیح چیزیں آ جائیں گی اس کے بعد ہمارا پر ایڈیٹر سیکشن یہ چیز یہ پورا جو ہے ہمارا پر یہ ایڈیٹر سیکشن ہے یہاں پر جانا ہم سائے ایڈیٹنگ جو بھی کرنا ہو جسے سب کا میں ریکویرز رہنی ہو یہ سب ہم یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارا پر ٹائم لاؤگزن یوزر یہاں پر ہمارا ٹائم چلنا ہوتا ہے یوزرز کتنے یہ سارے چل رہے ہوتے ہیں تو ایک نئی فائل بنا کے ہم لوگ ایک ٹیسٹ پلان بنا لیا ہم نے اب ٹیسٹ پلان ہم نے ایک بنا لیا ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں پرس ٹیسٹ اس میں ہم نے ایک تھریڈ کر لیا تھریڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس یوزرز اب تھریڈ گروب ہے ہمارے پاس صحیح اس کو ہم چینج کر کے اس کا نام یوزرز لکھ لیتے ہیں یہ یوزرز ہیں نمبر اف تھریڈ کتنے ہو چاہیے لیٹس سے میں بولتا ہوں کہ میرے پانچ یوزرز رہے رہے ہیں پر پیریڈ کتنے ٹائم کتنے سیکنڈ بات جائے نا وہ دوبارہ کال لگے وہ بولتا ہوں میں لیٹس سے تین سیکنڈ میں دوبارہ لگے صحیح اس کے بعد یہ چیز ہو گئے ہمارے پہ سیم یوزر ہونی چاہتیشن صحیح ہم نے کر دیا اس کے بعد ہم اس میں آئیڈ کریں گے سامپلرز سامپلرز کیا ہوگا کہ بھائی ہمیں کون سی ریکویسٹ ہماری کس سازہ ساپ کی ریکویسٹ ہے لیٹس سے بولتا ہوں میری یا ٹی 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 بی ریکویسٹ ہے اب یہاں پہ ہم وہ سب چیزیں آٹھ کریں گے اب میں اپنے ایک پروڈجیکٹ کہیں پھر لے رہی تو جیسے میری یہ ہے صحیح یہ یہاں پہ میں نے یہ کاپی کر دی یہاں پہ یوزلی جینا صرف ڈومین نم آ رہا ہوتا ہے صحیح ہے تو یہاں پہ جو ڈیٹی پی ہے یہ ڈیٹی پی ہے سے یہ ہٹ کے ہم اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے that is ڈیٹی پی ایس یہ چیز یہاں پہ آ جائے گی ہمارے پاس ہم اگر ہم لوگ کو پرفارمنس ہی ہوں گئے تو ہماری ڈیٹی پی ہمیشہ گیٹ نہیں ہوگی پورٹ نمبر اگر ہے تو وہ ہمارا یہاں ایڈے جائے گا نہیں ہوگا تو یہاں پہ سٹ جائے گا پات میں ہماری یہ جو پات ہے یہ آ جائے گی ہماری پات میں یہ چیز میں نے یہاں ایڈ کر دی ہے صحیح اس کے بعد ہم اس کا نام چینج کر دیتے ہیں پانجی ٹیسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آکے ہم ایک لسنر ایڈ کر دیتے ہیں لسنر جس سے ساپے ہمارے پر ریزلٹ آنے چاہیے ہم لوگ کر دیتے ہیں ٹری ایڈ کر دیتے ہیں ہم ایڈ کر دیتے ہیں ٹیبل کر دیتے ہیں صحیح ہے اس کو ہمیں سیف کرانے کی بھی ضرورت ہے یہاں پہ آکے ہم اس کو ٹیسٹ سیف کرا لیں گے صحیح ہے اس کے بعد ہم اس کو رم کریں گے سوری میں نے یہاں سے یہ اٹھایا ہے اب یہ میرے پاس جو میں نے پہلے چلایا تھا جو میں چیز ایڈ کرنا اب گلیٹ کرنا بھول گیا تھا اس کی ویسے یہ ایڈ جا تھے اب میں ان کو کھولتا ہوں لیٹ سے میں ایڈ کھولتا ہوں تو اس میں نے بتا دیا بھئی کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں ہو رہا تھا دیٹر اور اس کے بعد میں نے جب اس کو یہ چلایا تو رسپانس کورٹ اس نے 200 دیا رسپانس میسج اس نے اوکے دے دیا یہ میرا آگیا ٹی فارم میں ہے میرے پاس اس کا ریزٹ آ چکا ہے صحیح اب میں ٹیبل میں دے گوں ٹیبل میں بھی شروع میں دیکھا ہمارے پاس یہ اسیوز آئے تھے پھر بعد میں اس نے اس نے ترین نیم کیا ہے سٹار ٹیم کیا تھا لیول کیا تھا تو یہ چیزیں ہماری اس میں آ رہی ہوتی تو یہ ہی ایک چھوٹا سا ایک بیسک سیشن تو about جیویٹر